سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل فنکا گرو کو اور ساتھ میں دبائیے اس بیل آئیکن کو بھی ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وارس اپ کی ایک ایسی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کا وارس اپ سیکیور رہے گا اور آپ کو کبھی یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ میرا وارس اپ حیک ہو سکتا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں میرا نام عبدالقادر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل فنکا گرو میں تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کون سی سیٹنگ کرنی ہے اپنے وارس اپ میں جس سے آپ کو یہ رہے کہ آپ کو کوئی حیک نہیں کر سکتا یا آپ کا وارس اپ میں سے کوئی بھی ڈاٹا چوری نہیں ہو سکتا تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا وارس اپ اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ وارس اپ اوپن کریں گے وارس اپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو ٹوپ رائٹ سائیڈ میں تری ڈاٹس دکھائی دیں گے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ان پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو وارس اپ ویب پر کلک کرنا ہے وارس اپ ویب پر کلک کرنے کے بعد آپ اوکے گوٹٹ پر کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد اگر آپ کا کیمرہ چالو ہو جاتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے میرا کیمرہ چالو ہے تو دوستو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا وارس اپ ابھی تک حیک نہیں ہوا ہے چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری پہچان کیا ہے کہ اگر آپ کا وارس اپ حیک ہو تو کیا آپ کے موبائل میں نشان آئے گا یہاں پر تو چلیے دوستو پھر سے ہم تری ڈورٹس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ وارس اپ ویپ پر چیک کیجئے دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پر ایک براؤزر دکھائے گا جس بھی براؤزر میں آپ کا وارس اپ حیک ہوا ہے کرنٹلی ایکٹیو اسٹارٹ ان ہانگ کونگ وینڈو سیون تو یہ دوستو یہ لوکیشن تو گلت دکھا رہا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ لیکن دوستو یہ وارس اپ آپ کا حیک ہوا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو لوگ آؤٹ فروم آل ڈیوائس کر دیجئے تو آپ کا سبھی ڈیوائس میں سے آپ کا وارس اپ جو ہے وہ لوگ آؤٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو میں نے لوگ آؤٹ کر دیا ہے ابھی پھر سے کیمرہ چالو ہو گیا ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو دوسری سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو کوئی حیک نہ کر سکے تو آپ کو سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اوٹرو پرائٹ سائیڈ میں تھری ڈورس پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کیجئے اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک تیسرے نمبر پر ایک option ملے گا تو اسٹیپ ویریفیکیشن تو دوستو آپ اس کو یہاں سے چالو کر لی میرا already چالو کیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر disable change pin change email address کا option آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو چلیے دوستو میں اپنا disable کر کے آپ کو ایک بار اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ کو اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنا disable کر دیا ہے اب آپ کے سامنے جیسے ہی ہے آپ to step verification سیٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے screen open ہو جائے گی تو دوستو آپ کو اس کے نیچے enable کا button دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی ہے آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر six digit کا pin ڈالنا ہے میں اس pin کا فائدہ بتاؤں گا اس pin سے کیا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنا six digit کا pin ڈال دیا ہے اب آپ سے پھر پوچھے گا email address تو دوستو آپ کو صحیح صحیح email address ڈالنی ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر مالی جی آپ بھول گئے آپ کا جو pin ہے وہ بھول گئے تو آپ سے email address پوچھے گا تب ہی آپ کا جو pin ہے وہ دوبارہ سے verify کیا جائے گا یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنی email address ڈالی email address ڈالنے کے بعد next کیا next کرنے کے بعد پھر سے آپ کو confirm email address ڈالنی ہے confirm email address ڈالنے کے بعد آپ کو save کر دینا ہے جیسے ہی آپ save کریں گے save کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کی screen آئے گی true step verification is enabled تو دوستو آپ کو یہاں سے اس کو done کر دینا ہے اب دوستو میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی whatsapp hack کرے گا پہلے بات تو whatsapp hack ہوتا نہیں ہے اگر مال لی جیے کسی نے آپ کا جو ہے whatsapp web چالو کر لیا تو دوستو جب تک یہ pin نہیں لگائے گا تب تب آپ کے whatsapp کو access نہیں کر سکتا تو دوستو آشک کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دھنیوا دوستو